بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ترطیب و تنظیم پسند افراد یہ شخصیت ارینجر کہلاتی ہے مسائل کو سلجھانا خواہ کتنے ہی پیچیدہ ہوں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا انہیں مختلف سرے ترطیب دینے اور انہیں سلجھانے میں بڑا لطف آتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کریں وہ اپنی جگہ بہترین ہو چنانچہ انہیں اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر کرنے میں بہت مزہ آتا ہے یہ افراد جو کچھ کرتے ہیں اگرچہ اس زمن میں ان کے سامنے کوئی خاص حدف یا منزل نہیں ہوتی کہ فلا کام سے وہ کوئی حدف مکمل کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ محض اپنے مزاز سے مجبور ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو اسے بہترین مایار کے ساتھ انجام دیا جائے ارینجر شخصیت والوں کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں ایک ساتھ کئی کام اور ان کی تفصیلات محفوظ کر لیتے ہیں چلازہ دوسری شخصیت والے افراد حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ذہن میں ایک ساتھ اتنی متفرق چیزیں کیوں کر سمو لیتے ہیں ترتیب و تنظیم کی اس صلاحیت کی وجہ سے یہ لوگ ایک ساتھ کئی کام منظمیں مرتب کرنے کے قابل ہوتے ہیں تاہم ان لوگوں کی یہ خوبی بعض اوقات خامی بھی بن جاتی ہے سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ لوگ کسی اور انداز سے سوچنے کے قابل نہیں رہتے چنانچہ اگر امرجنسی میں آخری منٹ پر اپنی پرواز کا شیڈیول بدلنا پڑے یا کوئی میٹنگ منصوب کرنا پڑے تو اس شخصیت کے حامل افراد کے لیے یہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے ایسی صورت میں بھی یہ افراد اس کوشش میں رہتے ہیں کہ بہترین مایار برقرار رکھا جائے البتہ اگر انہیں وقت مل جائے تو کسی پلجن یا پریشانی کی صورت میں مسئلے کے مختلف پہلوں پر غور و خوز کر کے درست فیصلہ کرنا اور متبادل حل تلاش کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے یہ افراد جانتے ہیں کہ اگر راستے میں کوئی مضاہمت یا رکاوٹ ہے تو اسے کیسے کم یا دور کیا جا سکتا ہے یوں وہ بہتر طور پر فیصلہ کرنے اور عمل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ شخصیت رکھنے والے ہمیشہ بہترین کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں ترتیب و تنظیم افراد کے لیے مفید مشورے درجہ زیل ہدایات میں مشورے آپ کو آپ کی ارینجر شخصیت کے مطابق درست کریئر کے انتخاب میں مددگار ہو سکتے ہیں جب آپ ان پر غور کریں تو وہ کریئر منتخب کریں جو آپ کے خیال میں آپ کی شخصیت سے سب سے زیادہ قریب ہو ایسے ماحول یا شعبے میں کام کیجئے جہاں لگی بندی روٹین روٹین سے ہٹ کر کام کرنے کا موقع ملے یعنی روزانہ کچھ نیا کرنے کو ملے ایسے ماحول میں جہاں پیچیدہ معاملات پہ در پہ آپ کے سامنے آئیں آپ کو کام کرنے میں بہت لطف آئے گا ایک فہرس بنائیے جس میں آپ اپنی کام کی جگہ کو بہتر بھلانے کے لیے دوسروں سے جو مشورے لیتے ہیں وہ تحریر کرتے جائیں ایسے طریقے تلاش کیجئے جن کی مدد سے آپ مزید کام کرنے کے قابل ہو سکے دوسروں نے اپنے لیے جو اہدافتے کیے ہیں انہیں سمجھئے اور انہیں سمجھئے اور پھر ان کے بارے میں گفتگو کیجئے بقائدگی سے مختلف پروگرام کرتے رہا کیجئے اس سے آپ کی ترتیب و تنظیم کی فطری صلاحیت کو جلا ملے گی ان فرد کے لیے مناسب کریئر ٹریول ٹریول ایجنڈ ایونٹ منیجر ہیومن ریسورس ڈائریکٹر سپر پاور سپروائزر اور آڈٹی کر ہے سپورہ آڈٹی کریں ڈالے یعMM ای حزار ڈالے موسیقی